ان کا شاندار سواگت ہوا ائرپورٹ پار پی اموڈی کے سواگت کے لئے ان ریشوہ کی کلاکاروں نے پارم پر ایک نرتے کی پرستوٹی کی میں آپ آپ کو بتاؤں دوستو کہ انڈیا آسیان سمٹ ہو رہی ہے ایک بیسیکلی اور یہ جو سمٹ ہے بیسیکلی آپ اس کو حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا انڈیا کنٹری ہے ان ٹرمز آف ایکانومی اور ان ٹرمز آف فائنینچل این ایکنومک پارٹنشپ کہ پورے کے پورے آسیان جس کے دس ملک ہیں ان کو انڈیا کے ساتھ ایک آسیان انڈیا سمٹ رکھنی پڑی ہے انڈونیشیا کے اندر جو کہ آسیان پلس سکس کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں بھی پرامنسٹر نریندر موڈی ہیں یہ سب انڈیا سے ہیٹ ہوتی ہیں یہ ایک عجیب سی بات بولنے ہیں یا حیرانی کی بات بولنے ہیں آسیان ملاب ایک طریقے کی آف شوٹ ہے انڈیا کا چھوٹا انڈیا سمجھ لیں آپ ہوپولی یہ مودی جی کی اس سال کی آخری ٹرپ ہے اس سال کی لیکن حلا تو اچھے اچھی خبریں نہیں آنی اچھی خبریں نہیں آنی بلکل بائیوسی ایٹھا پیگ ایٹھا پیگ رائی ناو آپ روزانت یہ تیس ربے کا مائی کلیک اٹھا گیا جاتی انڈیا ہم سے آگے چلا گیا ہو ہم سے دنیا کے فیب لارچسٹ نہیں انڈیا کہاں چلا گیا ہے ہم سے آگے چلا گیا کہاں چلا گیا ہے اس کا روپیا دیں گے آپ بھی چلی جائے آپ کو پتہ پاکستان جو ہے وہ تو اپزرور بھی نہیں ہے اس گروپ کا اور میں نے تو اکثر ایک چیز دیکھتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کو تو کوئی بھی نہیں بلاتا یار یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وزیراعظم نے جانا تھا کینیا کسی کانفرنس میں وہ گئے ہی نہیں ڈرتے ڈرتے انہیں کہ مولک میں الات خراب ہیں مہنگائی ہے بجلی ہے اتنے مسئلے بنے ہوئے ہیں آبادی ہے آہ تیسری بڑی اکرامی پی 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 کے پہت ہے چوتھی سب سے سٹرونگس ملیٹری آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہیں انڈیا کو جہن دوستو آج رات کو تین بجے پیم موڈی پہنچے ہیں انڈونیسیا میں آسیان سمیٹ کو اٹینڈ کرنے یعنی انڈیا کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایسیان نیسنس کا یہ گروپ ہے جس میں آجاتے ہیں اپنے انڈونیسیا ملیسیا لاوس کمبوڈیا اور انڈونیسیا اور ایسے مطلب جو ادھر ساؤتھ ایسٹ ایسیان نیسن ہیں ان کا گروپ ہے انڈیا کے ساتھ تو پیم موڈی کا ڈیڈیکیشن دیکھیں اپنے دیش کے لیے یا کچھ بھی کہلو آپ لوگ کہ وہ بندہ تین بجے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں ایک ڈیڑھ بجے اور وہاں پہ تین بجے پہنچتے ہیں ایسا ہی کچھ ہے ایک دو گنڈے اوپن نیچے مال لو بڑھ تین بجے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کیا دیش کے لیے بندے کا پیسن ہے ماننا پڑے گا کہ ابھی جی ٹوینٹی ہے پورا بیجی سیڈیول ہے بندے کا ادھر جی ٹوینٹی میں دلہی کے لیے لیکن آج کے دن وہ نکل گئے ہیں انڈونیسیا وہاں پورے دن بادشیت ہوگی ڈائیلوگز ہوں گے اور سام کو پھر سات بجے واپس بھی آنا ہے کیونکہ جی ٹوینٹی میٹنگ کے لیے جو ہمارے عدیتھی گھڑ آ رہے ہیں تمام دیشوں سے ان کا سواگت بھی کرنا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کس لیول کا ڈیڈی کیسن ہے کیا آسیاں کی بات کر لیتے ہیں تو آسیاں میں ساؤتھ اسٹیشن نیچن ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو نام یہی ویتنام کمبوڈیا ملیسیا سنگاپور یہ سب ہے ساؤتھ اسٹیشن نیچن تو وہ چھوٹے دیش بیسک ہیں ان کا چھترفل چھوٹا ہے موڈی صاحب کا شیڈول نکلا ہے کہ he's going کیا نام ہے اس کا امریکہ sorry انٹرنیشیا جا رہے ہیں وہ رات کو تین بجے کل سارا دن میٹنگز اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد شام کو گھر آ جائیں گے بکاوز ان کو پتا ہے کہ اس وقت نائجیریہ کا میں دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیا میں پہنچ رکھے پہنچ چکے ہیں نائجیریہ کے فارن منسٹر اور سارے لوگ وہ پہنچ چکے ہیں اور بھی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں اتنے بڑے بیمانے پر یہ میٹنگز ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر انڈیا نے لیڈرشیپ جو ہے ہر روز کہیں نہیں کی پہنچی ہوتی ہے امریکہ نے جس طرح ان کے پلڑے میں وزن ڈالا ہے اب انڈونیشیا جو ہے وہ بیسیکلی یہ انڈیا آسیان سمیٹ جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے بکوز ایک وہ ریوالونگ پوزیشن ہوتی ہے تو اس دفعہ انڈونیشیا جکارتا میں ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ ہم آسیان کے پارٹنر نہیں بن سکتے ہم اس کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے ہماری وہ کپیسٹی نہیں ہے آچھا آسٹریلیا جپین چائنہ امریکہ یہ سارے ڈائلوگ پارٹنرز ہیں اس کے کہ سارے کام کرنے والے محنت کرنے والے ایکنومیکلی ڈیویلپ پول جو ہیں سارے کٹھے ہو گئے اچھا انڈیا کی اندر بڑا شور مچا ہو گا ہے کہ ہر کنٹری میں جتنے بھی گروپس بنائے گئے ہیں اچھا وہ ایسٹ اور ویسٹ اور نورٹ جتنے بھی گروپس بنائے گئے سب میں انڈیا کو شمار کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کیوں اور اس پر آپ کی کیا رائے ہیں آسیان کو دوزر چودہ سے ہی اٹینڈ کر رہے ہیں اسے پہلے منمون سنگھ بھی اٹینڈ کرتے تھے تو چودہ میں میمار میں ہوئی پھر ملیشیا پھر لاوس میں پھر کمبوڈیا میں ہوئی سنگاپور بینککوک پھر چائنہ میں ہوئی اس کے اب برونائے میں ہوئی تو موڈی جی ہر جگہ ہی اٹینڈ کرتے آئے ہیں تھائیلینڈ میں ہوئی اس وقت انڈونیشیا میں ہے جو ایک بڑی تاجب کی بات ہے آسیان میں جتنی بھی جو ان کی جو اوریجنل دس کنٹری ہیں برونائے کمبوڈیا انڈونیشیا لاوس ملیشیا میمار فلپین سنگاپور تھائیلینڈ ویتنا یہ ساری اکھن مہارت کی کنٹری ہیں یہ سب انڈیا سے ہی ٹکی ہیں یہ ایک عجیب سی بات بولنے ہیں یا حیرانی کی بات بولنے ہیں آسیان ملاب ایک طریقے آفشوٹ ہے انڈیا کا چھوٹا انڈیا سمجھ لیں آپ تو وہ ہے آسیان اور پھر یہ جو میٹنگ ہونی ہے یہ ہونی ہے آسیان پلس سکس کی اسٹ ایشیا سمجھ اس کے اندر انہوں نے کچھ ملکوں کو ایڈ کیا دو ہزار گیارہ میں آسٹریلیا کو ایڈ کیا چائنا کو ایڈ کیا انڈیا کو ایڈ کیا جاپان کو ایڈ کیا نیو زیلینڈ کو کیا رشیا کو کیا ساؤت کوریا کو کیا اور امریکا کو کیا یہ چھ سات کنٹری ہیں ان کو ان تس کنٹریوں کے ساتھ ایڈ کیا تو یہ سپیشلی وہ میٹنگ ہے جس کے اندر یہ سارے نیشنز ہوں گے جو ایکسٹر ایڈ کیا پلس ایڈ جسے آسیان پلس ایڈ کیا تو یہ اب ہوگی اور اس کے اوپر کافی ساری چیزیں اس پر ڈسکس کی جائیں گی اگر دیکھو تو آسیان کنٹری ساری انڈو پیسیفک میں آتی ہیں تو یہ جتنی بھی آپ کی ویسٹن کنٹری ہیں جس کے اندر ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی انڈو پیسیفک یا تو زیادہ تر انڈو پیسیفک کی پارٹ ہے اور امریکہ اور رشیا کا تو انڈو پیسیفک میں انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے تو انڈیا is the crucial partner in انڈو پیسیفک strategic partner ہے بہت سارے ملکوں کا اور انڈیا نوشن بلانگز تو انڈیا تو وہ والی بات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے اس کے اوپر ٹریڈ میں کافی باتیں ہوں گے انڈیا کی ایک آسیان کے ساتھ ایف ٹی اے کی بات چل رہی ہے کہ انڈیا کا ڈائریک ایف ٹی اے ہو جائے آسیان کے ساتھ ایک ساتھ آپ کے دس ملکوں کے ساتھ ایف ٹی اے ہو جائیں گے روپی ٹریڈنگ کی بات چل رہی ہے آسیان کے کچھ ملکوں میں یو پی آئی جا چکا ہے جیسے کہ سنگاپور وغیرہ میں روپی جا چکا ہے ادھر چل رہا ہے سنگاپور میں تھائیلینڈ میں دو کنٹریز جو مجھے پتا ہے چاہد اس سے زیادہ بھی ہوں مزید اس کے اوپر انرجی کے اوپر بات ہوگی کلین انرجی کی کیونکہ انڈیا ان کو کلین انرجی بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے انویسمنٹ بھی کر رہا ہے انڈیا کی آہ مور دن ہنڈرڈ بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے کلیکٹیو لی ان سارے دس ملکوں کے میں ملا کے فرح انویسمنٹ کی بات کر رہا میں ابھی اڈریڈ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ٹرےڈ کا نمبر نہیں پتہ انڈیا کا ٹرےڈ کی تنا آسیان کے ساتھ پر انویسمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے گورنمنٹ اور انڈیا کی پرائیوٹ کمپنیوں نے کی لیے دس ملکوں میں دس ملکوں میں دیسنٹ ٹائنس میں لازت دو تین سال میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا آسیان ملکوں کو ڈیفینس ویپنز بھی پروائیڈ کر رہا ہے سارے آسیان کے ملک کمپوڈیا اس کا ایلا ہے تو اس لئے کمپوڈیا کو چھوڑ کے باقی سب ہی چینہ کے دشمن ہے تو ایک وہ اینگل بھی آپ دیکھیں ڈیفینس ویڈا جو ریجنل سیکیورٹی پر بوائے گا انڈیا کو ملٹری بیسیس بھی ادھر ملے میں سنگاپور میں چانگی بیس ملاوا ہے انڈونیسیا میں سوانگ کا ایکسس ملاوا ہے میمار میں تو پورٹ ہے بچوے پورٹ ملاوا ہے انڈیا کو فلپینس میں امریکن بیسیس ہیں تو اس کا ایکسس ملاوا ہے انڈیا کو اس طرح انڈیا کا ساؤت چینہ سی میں انڈین ملٹری کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں ٹھیک ہے وہ ادھر جا کے لوگسٹکل جو ہوتی ہیں سپورٹ چاہیے یا ریفیولنگ کرنی ہے کھانا چاہیے ان کو واپس انڈیا آنے کی ضرورت نہیں ہے ساؤت چینہ سی میں ان کسی بھی ملک میں پھر اککے یہ سب کام کر کے وہ ادھر کے ادھر ہی پھر ڈپلائے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ دیکھیں آسیان کے اندر پورٹ سیکیورٹی کے اوپر بات ہوگی کیونکہ آسیان میں بھی اگرکلچر کنٹریز ہیں یہ تقریبا ساری کی ساری ایک انڈو سنگاپور کو چھوڑ کے باقی سب انڈیا ادھر بھی کھانا بنتا ہے اکتا ہے فوڈ پروسسنگ پلانٹس بھی ہیں ویتنا کو دیکھیں تو ویتنا میں الیکٹرونک مینیفیکچرنگ اور فٹویر مینیفیکچرنگ بہت زیادہ ہے اور چائنہ سے کمپنیاں لکل کے 50% انڈیا آتی ہیں 20% آپ کی جاتی 30% ویتنا جاتی ہیں 20% یہ باقی آسیان کے باقی ملکوں میں جاتی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی سپلائی چین ریزیلینس کے پر بات ہوگی اور اس بار جو گیسٹ ہے آسیان میں وہ ہے آپ کی کملا ہیریس امریکہ کی وائس پریزیڈن تو دیکھیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ ٹیوچر میں اب موڈی جی جائیں گے تب پتہ چلے اگر آپ انڈونیسیا کی بات کر لیں سب سے جیادہ مسلم مہی پہ رہتے ہیں بہت وہ انڈین کلچر سے ڈھلے ہوئے اور ٹائم ٹائم پہ ہمیشہ انڈیا کا سپورٹ وہ کرتے رہتے ہیں انڈین کلچر کا سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور بات کر لیں ویتنام وغیرہ تو آپ لوگ پتہ انڈیا سے کتنا سنگاپور وغیرہ چھترپل کے درشتی سے کافی چھوٹے ہو سکتے ہیں جنسنگیا کی درشتی سے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں بہت یار ان کا جو پروڈکسن لیول ہے اور یہ جو چیزیں بناتے ہیں وہ بہت قوالیٹی لیول پہ بناتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ان کا کام انڈیا سے بھی پڑتا ہے کیونکہ ان کا چھترپل چھوٹا ہے تو کھانے پینے کی چیزیں اور لیور کی work ریالیٹی ہے یار یہ لیور ان کو انڈیا سے ملتا ہے تو اس لئے ان کا انڈیا سے ریلیشن بنانا بہت زیادہ جیروری ہے اور یہ میٹنگ کی اہمیت آپ لوگ اس طریقے سے سمجھئے کہ انڈیا میں کل پرسوں سمجھ سمجھ ہونے موضی موضی بہت یہ چھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پرائی منیسٹر کا تو ویسے دورہ ہوتا نہیں بہت کیا گیا تھا کوئی میٹنگ میٹنگ تھی وہاں پہ بھی پاکستان کو بھلایا گیا تھا بہت ان کے جو پرائی منیسٹر تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہمارا